ویلکم ٹو آور چینل ہرپل جیو کا ڈراما سریل خمار بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپسٹوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے کہ ناصر بہت ہی زیادہ خصے میں حریم کو ایک بار پھر تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے حریم سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پیسے دے دوگی تو ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض تمہیں چھوڑ دے گا میرے پاس ایسے ثبوت ہیں یہ بات سن کر بہت زیادہ حریم پریشان ہوتی ہے حریم کہتا ہے کہ ناصر تم جو کچھ بھی کرے ہو غلط کرے ہو تم میری دوسری بار میرے گھر کو برباد کرے ہو خدا کے لیے ناصر تم ایسا مت کرو ناصر کہتا ہے کہ اگر تم مجھے پیسے نہیں دوگی تو کہہ کشاں میڈم کے پاس تو ثبوت کچھ بھی نہیں ثبوت تو میرے پاس ہے جب تک میں تمہاری زندگی کو برباد نہیں کر دوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھنے والا تم جو لڑکے کے ساتھ پھر رہی ہو نہ کس کے آفیس میں کام کرتی مجھے سب کچھ پتا ہے یہ بات سن کر حریم بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے حریم کہتی کہ ناصر خدا کے لیے ایسا مت کرو میری زندگی کو برباد مت کرو تم جو کچھ بھی کرے ہو غلط کرے ہو یہ بات سن کر ناصر کہتے کہ نہیں مجھے صرف اور صرف پچاس لاکھ رپے چاہیے یہ بات سن کر حریم کہتی کہ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دوں گی خدا کے لیے ناصر میرا پیچھا چھوڑ دو یہ بات سن حریم بہت پریشان ہوتی ہے کہتی کہ ناصر خدا کے لیے ایسا مت کرو یہ بات سن کر ناصر تو بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک مجھے پیسے نہیں ملے گے اس وقت تک میں خموش ہوں ورنہ میں سب کچھ بتا دوں گا آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب تو زہیب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کیکشان سے کہتا ہے کہ بس میں آپ سے کہتا تھا نا کہ حریم فیض کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں د دور کر دوں گا تو آج وہ اس سے دور ہو بھی چکی ہے یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا فیض مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہے آخر کار اسے لگتا ہے کہ اس کے گھر کو میں نہیں برباد کیا زہیب کہتا ہے کہ امی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بس تھوڑا سا وقت لگے گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا کہتی ہے کہ بیٹا میں صرف اور صرف فیض کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اگر فیض کی دوسری شادی بھی کروانی پڑتی ہے تو میں شادی بھی کروانے کے لیے تیار ہوں یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ امی آپ کوئی بھی بات نہیں کریں گی بس آپ فیض کو اکیلہ چھوڑ دیں تھوڑا سا وقت لگے کہ سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ بات سن کر بہت زیادہ کیکشان تو پریشان ہوتی ہے کیکشان کہتی ہے کہ بیٹا مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کیونکہ تمہارا بابا بھی بہت زیادہ پریشان ہے جب تک میں فیض کی دوسری شادی نہیں کر دیتی اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی یہ بات سن کر بہت زیادہ زہیب پریشان ہوتا ہے ز آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ فیض اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے زہیب اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی بس میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا آپ جو کچھ بھی کریں غلط کریں فیض کہتا ہے کہ میری زنگی برباد ہو چکی ہے حریم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا زہیب کہتا ہے کہ بھائی بس تھوڑا سا وقت لگے گا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا ایک تو تمہیں حریم پر اتبار کرنا چاہیے تھا اس نے تمہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا اب تمہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا یہ بات سن کر زہیب کہتا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو سب کی تباہو برباد ہو جائے گا یہ بات سن کر فیض تو اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے یہ سب کچھ اب آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستہ ارپل جیو کا ڈراما سریل کمار اگر آپ نہیں دیکھ رہے تھے ضرور دیکھیں مارجان کو اسکرائی